فرنس's normally ہم جو ویڈیو کوالٹی ہے اس کے بارے میں کم ہی سویتے ہیں لیکن جب ہمارا انٹرنٹ سلو ہوتا ہے یا پھر اس کے علاوہ جو ہمارا انٹرنٹ ڈیٹا ہے اس کی اماؤنٹ کم ہوتی ہے تب ہم سویتے ہیں ویڈیو کوالٹی کے بارے میں کیونکہ کم ویڈیو کوالٹی کے اوپر کم انٹرنٹ کی جو میں سپیڈ چاہی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو کم ڈیٹا ہمارا یوز ہوتا ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں ڈیفرنٹ ویڈیو کوالٹیز کے بارے میں جیسے کہ 720, 1080 یا پھر 4K ان ویڈیو کوالٹیز کے درمیان میلی کیا ڈیفرنس ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہیں تو دیکھتے رہیے یہ ویڈیو سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میرا نام ہے نمان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پیسکرائب کر Lorenz فرنڈز、 امیجز اور جو ویڈیوز ہیں ان کا جو بیسک سیناریو وہ سیم ہے کیونکہ پکچرز اور اس کے لئے جو ویڈیوزوں لوگ بنی ہوتی ہیں فکزل کے ساتھ کیونکہ ایک پکچر جو بیسکلی بنی ہوتی ہیں فکزل کے ساتھ اور جو ویڈیو ہوتی ہیں وہ بنی ہوتی ہے پکچرز کے ساتھ کیونکہ ویڈیوز کے اندر ہوتے ہیں پکچرز کے فرم سو اس لیے ان کا جو بیسک سنیریو وہ سیم ہے جتنی بھی ویڈیو کوالٹیز ہیں جیسے کہ سیون ٹوئنٹی ٹین نیٹی یا پھر فور کے یہ ڈپینڈ کر رہی ہوتے ہیں نمبر او فکزل کے ساتھ یعنی کہ جتنے زیادہ ایک ویڈیو کے اندر نمبر او فکزلز ہوں گے اتنی زیادہ اس کی ہائی کوالٹی ہوگی سب سے پہلے اگر ہم بات کریں سیون ٹوئنٹی ویڈیو رزلٹ کے بارے میں تو جو سیون ٹوئنٹی ویڈیو رزلٹ کے ہوریزنٹلی نمبر او فکزلز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ٹین نیٹی فکزلز اور جو ورٹیکل نمبر او فکزلز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں سیون ٹوئنٹی اور جو ٹوٹل نمبر او فکزلز ہوتے ہیں ایک سیون ٹوئنٹی ویڈیو رزلٹ کے اندر وہ ہوتے ہیں ون ملینز تقریبا اور اگر ہم 1080 video quality کے result کی بات کریں تو اس کے اندر جو number of pixels ہوریذنٹل للی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 1920 اور جو vertical number of pixels ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 1080 اور جو total number of pixels ہوتے ہیں ایک 1080p result کے اندر وہ ہوتے ہیں تقریباً 2 ملین یعنی کہ as compared to 720 1 ملین زیادہ pixels ہوتے ہیں کیونکہ 720 result کے اندر جو number of total pixels ہوتے ہیں ایک ویڈیو فرame کے اندر وہ ہوتے ہیں 1 ملین اسی لئے جو 1080p result ہم دیکھتے ہیں وہ کافی زیادہ clear اور accurate ہوتا as compared to 720 result کیونکہ number of pixels وہ زیادہ ہوتے ہیں اگر ہم بات کریں 4 کے ویڈیو result کی جو کہ recent age کے اندر ہمیں best ویڈیو result دیکھنے کو ملتا ہے اس کے اندر جو horizontal number of pixels ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں تقریبا 38-40 pixels اور جو vertical number of pixels ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 21-60 pixels اور جو ایک frame ہوتا ہے 4 کے اس کے اندر جو total number of pixels ہوتے ہیں وہ تقریبا ہوتے 8 million جس کو اگر ہم compare کریں 720 کے ساتھ یا پھر 1080 کے ساتھ تو وہ کافی زیادہ بنتے ہیں کیونکہ 720 کے اندر ہوتے ہیں 1 million اور اس کے علاوہ جو 1080 اس کے اندر 2 million اور جو 4 کے result ہے اس کے اندر directly جاتا ہے 8 million کے اوپر تو کافی زیادہ sharp quality ہمیں ملتی ہے 4K کے اندر فرنڈز اس کے علاوہ آپ نے notice کیا ہوگا کہ جب ہم ایک 1080 result کو دیکھتے ہیں تو اس کے آگے ہمیں ایک دو options ملتے ہیں ایک آپ نے notice کیا ہوگا کہ 1080p لکھا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایک لکھا ہوتا ہے 1080i اب یہ جو پ اور آئی ہے یہ basically ہوتا ہے progressive scanning یعنی جو number of pixels کی lines ہوتیں horizontal اور vertical وہ کس طرح 프린ٹ آؤٹ کی جاتی ہیں اگر P کی ہم بات کریں تو اس کے اندر جو even lines ہوتیں اور اور lines ہوتیں وہ continues ایک ہی pattern کے اندر 프린ٹ آؤٹ کی جاتی ہیں لیکن اگر ہم بات کریں آئی results کی جن کے اندر ہوتا 1080i اس کے اندر جو horizontal and vertical pixels کی line وہ 프린ٹ آؤٹ کی جاتی ہیں اس طرح پرینٹ آؤٹ کی جاتی ہیں کہ پہلے جو odd number of lines ان کو پرینٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو بعد میں even جو number of lines ان کو print out کیا جاتا ہے اور جو ہمیں basically best result ملتا ہے as compared to i series یا پھر p series وہ ہمیں best ملتا ہے p کے اندر کیونکہ اس کے اندر جو continuously gradually جو number of pixels کی lines ہیں ان کو arrange کیا جاتا ہے لیکن اگر ہم بات کریں i series کی تو ان کے اندر آپ نے notice کیا ہوگا اگر آپ نے deeply notice کریں اس بات کو تو اس کے اندر ہمیں جو blurriness کا effect وہ دیکھنے کو ملتا ہے اگر ہم ایک display کو پر 1080p اور 1080i کو غور سے دیکھیں تو جو ہم زیادہ close جا کے اس display کو دیکھیں یعنی کہ اس کے پاپ پیٹ کے دیکھیں تو ہمیں جو i series ہوتے ہیں اس کے اندر blurriness کا effect ملتا ہے یعنی کہ جو زیادہ close result ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ٹھیک نہیں ہوتا. friends جو 1080p result ہے وہ بھی کافی زیادہ اچھا result ہے لیکن اگر ہم اس کو compare کریں 4k result کے ساتھ تو 4k کی جو specifications وہ کافی زیادہ آئیں ہیں. 4k کے اندر جو ہمیں benefits ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی جو up scaling اور down scaling ہم ویڈیو کو کرتے ہیں یعنی کہ ویڈیو کا ہم crop کرتے ہیں تو اس کی جو quality ہمیں کافی زیادہ اچھی ملتے ہیں لیکن اگر ہم 1080p کو crop کر کے لے کے جائیں 720 کی اوپر تو اس کا جو result ہے وہ کافی زیادہ خراب ہو جاتا ہے لیکن اگر ہم 4k کی بات کریں اگر ہم 4k کو down scale کرتے ہیں 2k کے اوپر اس کی جو quality ہے وہ ہمیں best ملتی ہے as compared to جو original 2k result ہوتا ہے اس کے comparatively. تو جتنے بھی ویڈیو quality results ہیں اگر ہم ان کو start کریں 144p سے لے کے 4k کے اوپر تو ان کے اندر جو mainly difference وہ یہ ہی ہے کہ جتنے زیادہ number of pixels ہوں گے ایک ویڈیو result کے اندر اتنی زیادہ اس کی high quality ہوگی اتنا زیادہ وہ sharp result ہمیں ملے گا اور اس کے علاوہ جو ویڈیو quality کا result ہے وہ اس چیز کے اوپر بھی depend کر رہا ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے کونسا display use کر رہے ہیں. For example اگر آپ 4k ویڈیو ایک 1080p supported display کے اوپر اگر دیکھیں گے تو اس کے اندر ظاہر آپ کو 4k کا display نہیں ملے گا بلکہ 1080p ملے گا. اس کے علاوہ جو آپ کا sitting distance ہوتا ہے ویڈیو display سے وہ بھی کافی زیادہ matter کرتا ہے. اگر آپ ایک ویڈیو display سے کافی زیادہ دور بیٹھ جائیں گے یا پھر کافی زیادہ close بیٹھ جائیں گے تو آپ کو جو وہ perfect result نہیں ملے گا. ایک خاص limit ہوتی ہے جہاں پر بیٹھتے ہیں تو آپ کو جو perfect video result وہ ملتا ہے. اس کے علاوہ جو ویڈیو quality ہے وہ اس چیز کے اوپر بھی depend کر رہی ہوتی ہے کہ وہ جو ویڈیو shoot کی گئی ہے وہ کس قسم کے camera سے shoot کی گئی ہے کیونکہ different cameras کے اندر ہمیں different motion response کے علاوہ color brightness کے جو contrast ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں اسی لیے جو ایک 4k result آپ shoot کیا ہے کسی اچھے camera سے اس کا result آپ کو different ملے گا. اس کے علاوہ اگر آپ 4k mobile سے shoot کریں تو اس کا result وہ آپ کو different ملے گا. اسی لیے کافی چیزیں matter کرتی ہیں ایک ویڈیو quality کے اندر friends آج کے لیے اتنا ہی امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو یہ سمجھ لگی ہوگی کہ basically جو ویڈیو quality results ہوتے ہیں ان کے درمیان کیا difference ہے تو آج کے لیے اتنا ہی تو اس ویڈیو کو like اور share کر دیجئے اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب پہ بٹن پہ click کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے